اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ ایک پریس ہے یہ اس کا نیچے یہاں پہ یہ سٹیم والی پریس ہے سوری آئرن ہے یہ سٹیم والی آئرن ہے تو یہاں پہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے تو یہاں دیکھ سکتا ہے یہ وائر اور پانی کا پائی پہ ایک ہی تار کے اندر ہے ایک ہی جگہ سے آ رہی ہے تو اس میں فال لگا ہے کہ یہ بھی آن ہوتی ہے اور اگر ہم پریس کو دیکھیں تو پریس کی یہ پریس کا یہ انڈیکیٹر ہے یہ بھی آن ہوتا ہے اس کی لائٹ آن ہوتا ہے لیکن جو پریس ہے وہ ہیٹ نہیں دیرہی ٹھیک ہے گرم نہیں ہو یہ اس میں پرابلم ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا سوچ لگا کے دکھاتا ہوں کہ یہ فال لگا ہے یہ کرتے کیا ٹھیک ہے یہ میں اس کا سوچ لگانے لگا ہوں یہ میں نے اس کو آن کر دے اس کے اس کو آن عادت ہے یہ آن ہو گئے تو جب اس کے اندر ہے پانی ہے وہ گرم ہو جئے گا تو اس کے ایک ساتھ انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ بھی آن ہو جائے گا اس کے علاوہ جب ہم پریس کی بات کریں تو اس کا انڈیکیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کو یہ میکسیموم اور منم کرسکتے ہیں جب اس کا انڈیکیٹر آن ہوتا ہے لیکن پریس وہ گرم نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ اس میں فال لگا ہے تو ابھی اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں کہاں پہ نہ ہے کیا پرابل Ps اس کے اندر دوی چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کا eleمنٹ ہوتا ہے تو ایک اس کے اندر کا Fel hemفقوں کا فیوس بھی لگا ہوتا ہے تم دونوں چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ اسمن OS Islands��یچہ سپس پوڑھ Board میں اسمنٹ کا فیوس کٹھ ملوکfert ہے اسAbґن ٹھا قول کے اندر کٹی ٹریکٹ آ اسو ت不同 تک پڑھ بھی فیوس بھی پرچھا ہے ہماری جو ٹو ٹونٹی ہے اس کے اندر جا رہی ہے اگر ٹو ٹونٹی اس کے اندر جا رہی ہے تو یہاں پہ اس کو آن ہونا چاہیے لیکن اس کا انڈی کٹر آن ہوتا ہے لیکن اس جو پریس ہے وہ آن ہیٹ گرم نہیں ہو اس کو اپن کر لیتے ہیں اپن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہر اس میں کیا فالڈ ہے اپن کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے سکریو کہاں کہاں پہ ہے یہ جو دو سکریو ہے یہ تو اس کے علاوہ دو سکریو اس کے نیچے ہوتے ہیں یہ یہاں اس کا ہائی اور لو کا سوچ ہے تو یہاں پہ اس کے نیچے دو سکریو ہیں ایک اور دو اور تیسرا اس کا ایک سوچ اس کا سکریو جو ہے وہ اس کی لائٹ کے اندر ہے اس کا انڈی کٹر ہے انڈی کٹر کو جب ہم تو جی فرینڈز میں نے اس کو اپن کر لیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ساری کے ساری میں نے اپن کر لیا اپن کر لیا اس کو اپن کرنے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یہ دوسری جو ایرون ہوتی ہے پریس ہے دوسری اس سے یہ تھوڑی بھی مشکل ہے اتنی بھی مشکل نہیں جو بندہ اس کو کھولنا جانتا ہے وہ تو کھولنا اس کو اپن کر لیتا ہے تو میں نے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا یہاں پہ نیچے اس کا ایلیمنٹ ہے سب سے پہرے ایلیمنٹ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ ایلیمنٹ اس کے دیئے دو پوائنٹ ایلیمنٹ کے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے اس کے سب سے سارے نہیں نکالے تو ایک یہ پوائنٹ ہے اور دوسرا یہ والا پارک ہے یہ ریڈ آ رہا ہے تو یہ جو ریڈ آ رہی ہے یہاں پہ اس کے اندر ایک فیوز ایڈ ہوتا ہے جیسا کہ میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں اس کے اندر ایک فیوز ہوتا ہے اگر فرض کریں وہ فیوز آپ کا ایلیمنٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا فیوز ہوتا ہے یہ فیوز جل جانے جب یہ فیوز جل جائے گا تو آپ کی جو پریس ہے وہ آن تو ہوگی لیکن ہیٹ نہیں اس کی جو ہیٹ ہے وہ نہیں ہوگی آن ہو جائے گی آن تو پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا آن تو ہوتی ہے لیکن یہ گرم نہیں ہوگی ٹھیک ہے گرم تب ہوگی جب یہ اس کے اندر یہاں پہ یہ جو ایلیمنٹ کو والد دو ٹو ٹوٹی جائیں گے تو اگر ایلیمنٹ ٹھیک ہے تو پھر یہ گرم ہوگی اگر ایلیمنٹ ہی حراب ہے فیوز آپ لگا دیں گے تو پھر یہ گرم نہیں ہوگی تو ابھی فیلال جو میں نے اس کو اپن کیا اپن کرنے سے پتا چلا کہ یہ میں نے ایلیمنٹ چیک کی ایلیمنٹ بلکل ہوگی ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے یہ جو پوائنٹ لگے ہوتا ہے یہ بھی خراب ہو سم اگر یہ خراب ہو جائیں گے تو بھی یہ پیٹ نہیں دے گی گرم نہیں ہوگی تو پوائنٹ بھی حراب ہو جائیں تب بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ بہرحال اتنے چانسز کے نہیں ہوتے ہیں اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ فیوز جل جاتا ہے یا اس کے ایلیمنٹ حراب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو لائٹ ہے وہ آن ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر اس میں ٹو ٹوئنٹی اس کو مل رہے ہیں تو لائٹ آن رہے گی لیکن یہ جو اس کا جو ہیٹر ہے اس کے ایلیمنٹ ہے وہ گرم نہیں ہوگا تو اس کے لئے ہمیں اس کا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ایلیمنٹ ہے دوسرا اس کا فیوز ہے تو ابھی اس کا فیوز حراب ہے میں فیوز لگانے لگا ہوں فیوز ہے ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو آن کر کے پکرے چیک کریں گے کہ آیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک گرم ہوتی ہے کہ نہیں تو یہ فیوز جل جانے میں آپ کو دکھا اس لئے دکھا رہا ہوں کسی بھائی کو نہیں بتا کہ یہ کیوں اس کا ایلیمنٹ اگر چیک کرتے ہیں ایلیمنٹ بھی بلکل ہوگی ہے لیکن ہمیں فیوز چیک نہیں کرتے فیوز جو ہے یہ یہاں پہ آئیڈ کیا ہوتی ہے یہاں پہ ابھی اس کو لگا کے دوبارہ اس کو بند کر کے پھر اس کو چیک کریں جیسا کہ اب دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ سیم میرے پاس فیوز وہ نہیں ہے یہ سیم میں نے یہاں سے فیوز لگا دی ہے تار کے ساتھ اس کو ٹچ کر دی ہے تو یہ جو فیوز ہے یہ دو سو چاریس اوپر لکھا ہے دو سو چاریس ڈیگری تک یہ ایلیمنٹ برداشت کر سکتا ہے یہ اتنا طاقت ہوگی یہ اتنا سکرانگ فیوز ہوتا ہے تو میں نے تار کے ساتھ یہاں سے یہاں پہ ٹچ کر دی ہے اب اس کو بند کرتے ہیں بند کریں اس کو چیک کریں